اسلام علیکم پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور میں ویڈیو بھی کوئی ریکارڈ نہیں کر پا رہا تھا اور ابھی تھوڑی سی اتنی حمد بنی ہے کہ میں بولنے کے قابل ہوا ہوں لیکن چلنے پھرنے میں اٹھنے بیٹھنے مجھے بہت مشکل ہوتی ہے مجھے نہیں پتا مجھے بیماری ہے وہ ولی یا نہیں ہے جو پوری دنیا کے اندر وائرل ہے کل میں ٹیسٹ کروانے جاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں نے اپنے طور پر جتنا علاج ہو سکا وہ میں کروا رہا ہوں منڈے کو ٹیسٹ کراتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہے اس کے پیچھے میں بھی وہ بیماری ہو میں بھی نہ ہو اس وقت پورے ملک کی صورتحال بہت خطرناک ہو چکی ہے اس بیماری کی جو تیسری لہر ہے جو یوکے میں یعنی کہ لندن میں چل رہی ہے وہ پاکستان میں داخل ہو چکی ہے اور پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اٹھائیس سو لوگ ایک وقت میں وینٹی لیٹرز پر موجود ہو لیکن اس بار ایسا ہو چکا ہے لاہور کی حد تک اگر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے علاقوں کو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے وہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن لگ چکا ہے اور لاہور میں تئیس فیصد کرونا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اگر تئیس فیصد اس کو ایک ریشو سمجھا جائے تو ہر سو میں سے تئیس بندوں کو سو بندے اگر ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان میں سے تئیس بندوں کو یہ بیماری ہے کیا حل ہے اس کا وہی جو پچھلی مرتبہ تھا پولیس ڈنڈا چلائے گی پولیس جرمانے کرے گی ظلے انتظامیاں ایکٹیو ہوگی آپ لوگوں کو گھروں میں بند کرنا پڑے گا تو یہی حل ہے کیونکہ پاکستانیوں کے نزدیک یہ حل نہیں ہوتا کہ حکومت صرف اعلان کر دے اور آپ حکومت کی سن کے آرام سے بیٹھ جائے ایسا ہرگل نہیں ہونے والا 29 مارچ سے کچھ پابندیاں لگائی ہیں جو ٹائمنگ وغیرہ ہے اس کے اوپر سختی ہوگی بہت سختی کریں گے حکومت اور 5 اپریل کے بعد جتنی بھی تقریبات ہے جلسے جلوس ہے شادیاں ہو کچھ بھی ہو ان سب کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی 5 اپریل کے بعد اس طرح کا کچھ ممکن نہیں ہو سکے گا ماسک کو پنجاب کی حد تک قانون بنا دیا گیا ہے کہ اب ایف آئی آر کٹیں گے اور ایف آئی آر کٹی بھی ہے ایک شخص کے اوپر جعوید اس کا نام ہے لاور سے اس کا تعلق ہے پہلی ایف آئی آر جو ہے ماسک کی وہ اس کے اوپر کٹ چکی ہے اس کا نام بھی اب تاریخ میں لکھا جائے گا کئی نہ کئی پر البتہ فائدہ کوئی نہیں ہے اگر آپ ماسک نہیں پہنتے پولیس نے اگر آپ کو پکڑ لیا اور پولیس نہیں مانتی تو پھر آپ کو ایف آئی آر ہوگی آپ کو پولیس ٹیکشن میں بند کیا جائے گا پوری رات آپ کو گزارنی پڑے گی اس کے بعد ہتکڑی لگا کر آپ کو صبح دارت لے گے جائیں گے اور وہاں سے آپ وکیل بغیرہ کروا کر اپنی بیل کروائیں گے تو یہ سب کچھ آپ کے لئے بہت مشکلات پیدا کر سکتا ہے مولانا فضل رحمان مریم اور نواز صاحبہ کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ ان کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے البتہ انہوں نے جو ٹیسٹ کروائے ہیں ابھی تک نیگٹیب ہے میں بھی انہوں نے گزار لیا ہو تو اس حوالے سے اگر سیاسی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو سیاسی جو جتنے جلسے جلوس مارچ وغیرہ تھے وہ بھی آلموس کینسل ہو چکے ہیں اب تو یہ ڈر کے مارے بھی کوئی نہیں کرنے والا اور اسی طرح مذہبی جو جتنے جلسے جلوس ہے یہ بھی مشکل ہے اگر یہ کریں گے بھی تو حکومت ان کو کسی صورت اجازت نہیں دیں گے البتہ علماء اکرام کو اس میں تھوڑا سا اکلمندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا تھوڑے ذمہ داری دکھانی ہوگی بتانا ہوگا اپنے خطبوں میں کہ بھائی یہ جو وبا ہے جو وائرس ہے یہ بری طرح پھیل چکا ہے اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ویکسین حکومت ہر بندے کو نہیں لگا سکتی اتنا اس ملک کا بجٹ نہیں ہے اتنی اچھی ہماری معیشت نہیں ہے کہ ہر بندے کو ویکسین فری میں لگا دے یا کم پیسوں میں لگا دے ایسا ممکن نہیں ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ ماسک پہنے ایک دوسرے سے دور رہے اور جو آپ کو حکومت بتا رہا ہے اس پر عمل کرے بجائے اس کے کہے اجوائن لے اور دار چھینی لے اور اس کے پیشٹ بنائیں اور پھر آپ یہودوں نصارہ پر ڈال دیں کہ جناب یہ یہودیوں کی سادش ہے اس کی سادش ہے تو ان چیزوں میں نمت آئے اور یہ جو لوگ اس طرح کی ارکتیں کر رہے ہیں آپ ان کو مت سنیں بلکہ ان کو ریپورٹ کریں ان کو کہو تم کون ہو تم ڈاکٹر ہو تم سائنٹسٹ ہو تم نے کہا سے ریسرچ کی ہے بس موٹھا کے آگے اور شروع ہوگے سب کچھ یہودیوں پر ڈال دیا جتنا اس بیماری نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو مارا ہے اتنا تو مسلمانوں کو مارا بھی نہیں ہے تو اس چیزوں کا آپ خیال رکھیں ہر بندہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے کیونکہ میرے پر جو گزر دی شاید وہی چیز ہو ٹھیک ہے خدا نہ خواستہ یہ آپ کو سمجھ بھی نہیں یعنی آپ کے ساتھ ہو کہا رہا ہے یہ بہت لائٹلی اگر اس کو لے رہے نا تو یہ لائٹ چیز نہیں ہے یہ بہت ہیوی اور بہت خطرناک چیز ہے اللہ نہ کرے کسی کو ہو لیکن اگر ہو گیا تو اس کو لگ پتا جائے گا اور ٹھیک ہے جن کی ایج کم ہے یا نوجوان ہے تیس پین تیس چالیس سال ان کی ایج ہے پچیس بیس سال ایج ہے وہ اس چیز کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن وہ بھی شاز و ناظر ہی ہوتا ہے کسی کسی کے اندر انٹی بوڈیز موجود ہوتا ہے ہر بندے کے اندر نہیں ہوتا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی بتانا تھا کہ یہ جو لہر آئی ہے یہ خطرناک ہے اس سے بہت کچھ ہونے والا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو حکومت بتاتی ہے اس پر آپ عمل کریں اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو نقصان آپ کا بھی ہوگا پاکستان کا بھی ہوگا پاکستان کی معیشت کا بھی ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کی جان بھی خطرے میں جا سکتی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ